موسیقی ہائی فرنز آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ویریبل پاور سپلائی بناوں گا اس ویریبل پاور سپلائی کے آؤپورٹ وولٹیج کو ہم زیرو سے 30 وولٹ پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس ویریبل پاور سپلائی کا آؤپورٹ کرنٹ 3 امپیرز ہے تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پروجیک کو بناتے ہیں اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے آل پی سی بی نے جو چائنہ کے ایک الٹرا فاس پی سی بی مینفیکچر ہے اب میں آل پی سی بی ویب سائٹ کو اوپن کروں گا اب ہم اپنی پی سی بی لیا اوٹ کی ڈائیمنشنز اینٹر کریں گے اور اپنی ریکوائیڈ کونٹیٹی کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم کوٹ ناؤ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم سولڈر ماسک اور سلک سکرین کا کلر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم شپمنٹ کے لیے اپنی کنٹری کو سلیکٹ کریں گے اور ایڈ ٹو کارڈ پہ کلک کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنی گربر فائلز کو اپلوڈ کر لیں گے اور پھر بائے پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم اپنا شپنگ اڈریس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد چیک آؤٹ پہ کلک کر دیں گے اور اپنے پیمنٹ میتھر کو سلیکٹ کر کے پیمنٹ کر دیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بڈن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گئی نوٹفکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفکیشن مل سکے اس پروجیک کو بنانے کے لیے ہمیں ان سب کامپننٹس کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو بنانے کے لیے ہمیں ان سبسکرائب کریں سب سے پہلے میں نے LM317 ریگولیٹر کو کنیک کیا اور اس کی pin نمبر 3 کو پوزیٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیا اس کے بعد میں نے ایک 2 pin terminal block کو کنیک کیا اور اس کی ایک pin کو پوزیٹیف سپلائی کے ساتھ اور اس کی دوسرے pin کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے ایک 220 ohm resistor کو کنیک کیا اور اس کی ایک پن کو LM317 ریگولیٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کیا اور اس کی دوسری پن کو LM317 ریگولیٹر کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے ایک 5K پوٹینشو میٹر کو کنیک کیا اور اس کی ایک پن کو LM317 ریگولیٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کیا اور اس کی سنٹر پن اور دوسری سائٹ کی پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے 2SD1047 ٹرانزیسٹر کو کنیک کیا اور اس کے پن نمبر 1 کو LM317 ریگولیٹر کے پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کیا اور اس کے پن نمبر 2 کو پوزٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے ایک 0.1 اورم 5 فٹ ریزسٹر کو کنیک کیا اور اس کے ایک پن کو ٹرانزیسٹر کے پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے ایک 2.2 کے ریزسٹر کو کنیک کیا اور اس کے ایک پن کو ٹرانزیسٹر کے پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے ایک LED کو کنیک کیا اور اس کے انوڈ کو 2.2 کے ریزسٹر کی بچیوی پن کے ساتھ کنیک کیا اور اس کے کیتھوڈ کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کیا اس کے بعد میں نے ایک 2 pin terminal block کو کنیک کیا اور اس کے ایک پن کو 0.1 norm resistor کی بچیوی پن کے ساتھ کنیک کیا اور اس کے دوسری پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کیا اس کے ساتھ ہی ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی